موسیقی تاریخی ہندوستان نیوز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے جے اے سی پی کے عدیقش چیر خان موسیقی 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 نے یہ بولا کہ ایمز میں بیہاریوں کو ایڈمیٹ نہیں کرنا چاہیے جبکہ وہ خود بھی بیہار سے بیلونگ کرتے ہیں آپ اس پر کیا رائے ہیں میرے اس پر یہ رائے کہ ان کو تو شرم کرنی چاہیے کہ جس سٹیٹ سوار ہے انہیں اس سٹیٹ کو منا کر رہے ہیں اگر وہ اس طرح کی فیسلیٹی وہاں پروائیڈ کرتے تو یہاں نہیں پڑتا کسی کو اگر ہمارے جس طرح پٹنا کا ایمز ہے جو فیسلیٹی اس دلی میں اگر وہاں ہی ملتی تو کوئی نہیں آتا ہے کس کو اچھا لگتا ہے کہ آگے ہوتل میں رکے گا یہاں کنمس دے کے آئے گا رہے گا دھکے کھائے گا سب اپنا لوکل ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو کم سکا اپنے کے ایک جلے میں جلے اسپطال کو پہلے وہ دیکھ لے اپنے جس جلے جسے وہ بلانگ کرتے ہیں وہاں پہ اسپطال کی کا سسٹم چل رہا نہیں چل رہا کہیں تبھی تو لوگ آتے ہیں ان کو کبھی یہ تو سوچنا چاہیے آخر آتا ہے تو لوگ کیوں آتا ہے ایک بار اس کے ایک منٹ کے لیے ٹائم نکال کے اس کے بارے میں تو سوچنا چاہیے اور اس کو یہ مومبائی بنانا چاہتے ہیں راشتھاگری نقشے پر چل رہے ہیں کہ دلی میں بیہاریوں کو نہیں آنے دیں گے ان کو نہیں آنے دیں گے ان کو دلی ہے مومبائی نہیں ہے منتری جی کو چیز بتاونا چاہیے یہاں ایک لوگوں کا علاج ہوگا اور ہم گیٹ پر کھڑ ہوگا سر جیسے کی بھی ہیلتھ منسٹر نے بولا تھا کی بیہار کے لوگوں کو ایمس میں نہیں ایڈمی کرنا چاہیے وہ خود بھی بیہار کے ہیں تو وہ کیوں بیہار جا کے ووٹ مانگتے ہیں پھر تو ان کو ووٹ نہیں مانگنا چاہیے ان کو تو سرم آنے چاہیے اپنے گھر نہیں جانا چاہیے اور وہاں کے لوگ تھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا ان کو یہ لگا ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو ووٹ دیتے ہیں ایسے انسان کو کیوں موٹ دی جو اپنے لوگوں کا سممان نہیں کر سکرہ بڑے شربندہ ہے وہ بول بھی نہیں پا رہے کہ ہمارا پرتیندی ہے اس طرح کا آدمی ہے جو ہمیں وہاں جا کے علاج نہیں کرنا آج آپ کو پتا ہے بینہ کھانا کا آدمی رہ سکتا بینہ پانی کے رہ سکتا ہے ہر گھر میں انسان کو دوا جروری ہے اور اب تک صحیح سے علاج نہیں ہوگا تو کوئی جیو بھی نہیں رہ سکتا آپ کو بھی پتا ہے پرائیویٹ ہسپٹل میں کس اس طرح کی کاؤنڈ ہو رہے ہیں ہر روچ کوئی نہ کوئی کاؤنڈ ہو رہا ہے ایم سے لوگ ٹرسٹ کرتے اس لئے ایم آتے ہیں اور یہاں فری میں علاج ہوتا ہے اور اچھا علاج ہوتا ہے اس لئے لوگ آتے ہیں آپ پر چی بیلکل اور ابھی حالی میں میٹرو کے قرائے بڑھنے کے وجہ سے میٹرو بھون کے باہر ای بی وی پی کے چھاتروں نے اپنا ویڈور پردیشن کیا تھا تو آپ کی اس پر کیا رہا ہے میں بھی وی پی والوں سے کہنا چاہوں گا ان کی چار سال سے تو سیٹ آ رہی تھی چارو پر پریسیڈنٹ پر انکہ چار سال سے مینفیشٹ ہو رہی تاکہ ہم سٹوڈنٹ کے فیر الگ سے بنوائیں گے فیر پاس ہوگا ان کو ڈسکاؤنڈ ملے گا میٹرو میں لیکن آج تک نہیں ملا چار سال میں میں تو ان سے آج جوڑ یہ کہوں گا بھائی ساپ آپ ڈسکاؤنڈ مات دیل سال سے پرانے پاس سکرٹے کا بھائی جو ورکنگ ہیں ان کا علاق ہو یہ اتنا سیمپل داشی جلگی نہیں کر سکتے ان کو ایک مدہ چاہیے اچھالنا ہے پروٹسٹ کرنا ان کا کام ہے سمدھان نکالنا ان کا کام نہیں ہے کبھی نہیں کر ہی نہیں سکتے ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے حالی میں گجرات میں لوگوں نے بولا ہے کہ کامل کا بھول سب سے بڑی بھول تو اس میں آپ کے کیا گیا یہ ابھی گجرات کے لوگوں نے بولنا اسٹھارڈ کیا دری دری پورے دیش میں لوگ بولیں گے یہ چیز کی گجرات میں جس طرح اور ریزلٹ بھی آپ کو دیکھنے کے بلے گا اور اس کے آدھی ریزلٹ آپ کو 2019 میں زیادہ اچھے سے دیکھنے کے لیے پورا دیش ایک ساتھ کھڑا ہو کے بولے گا کہ کامل کا پھول ہمارا بھول کیونکہ جملے سے سرکار نہیں چلتی کچھ نہ کچھ گراؤنڈ پر کام ہونا چاہیے کہیں نہیں ہوتا صرف ٹی وی تک کام ہوتا ہے شوشل میڈیا تک ان کے پروژیکٹ دکھتے ہیں جمین پر کچھ نہیں دکھتے نہ کسی چھاتر کو نوکری مل رہی ہے اسٹوڈنٹ کو نہ کہیں اچھے کوئی اچھے بڑے کالج کھڑ رہے ہیں کچھ نہیں رہا صرف سننے میں آ رہا یہاں نہیں میں شہرہ وانی میں شہرہ اور مہنگائی ڈے بائی ڈے پر ڈے بڑھ رہی ہے اور سپیٹ سے بڑھ رہے ہیں اپنے آپ اوپر ہوتا ہے جا رہا اس پر کوئی لگام نہیں ہے کچھ نہیں جب یہ سرکار میں نہیں تھے تب یہ کہتے تھے کہ گیس لینٹر کا دام بڑھ رہا تو روڈ پر آ کے بیٹھ گئے سب جی کا ٹماتر کا ریٹ بڑھتا تو یہ روڈ پر آ کے بیٹھ جاتے تھے آج یہ ہر بات پر اپنے یوٹن لے لیتے ہیں نہیں تب صحیح تھا آپ غلط ہے اب غلط تھا تب صحیح ہے اس چیز بھی کرتے رہتے ہیں تو اس لئے آپ پوری جنتہیں ساتھ کڑ ہو کے بولے گی کمل کی فول ہمارا بول موسیقی 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 اندر سماتھ واد رہنے گیا ہے پریوار واد اور جاتواد آگیا ہے تس سے لوگوں کو باہر آنا پڑے گا اور ممتا کو سب کس ہاتھ میں آنا پڑے گا لالو جی کو سب کس ہاتھ آنا پڑے گا تب ہی کچھ ہو پائے گا سر آپ کو کس پارٹی کے ساتھ ساتھ ہوں ہم تو تھرڈ فرنڈ میں جائیں گے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پہلا شاہد ایسا دیشت ہوگا جہاں پر ایک تیکس کو بھی سیلیبریٹ کرا دیا جاتا ہے مہدی جی رات میں بارہ بجے جیسٹی کا سیلیبریشن کراتے ہیں اور لوگ اس طرح بھی حکوب بنا دیا جاتا ہے ایتنا میں نے کسی سے سنا تھا کہتے ہیں کسی جھوٹ کو اتنا باہر بولو گی وہ سچ لگنے لگ جائے اور یہ احساس اپنا دکھاتے لوگوں کی بھائی صاحب صفائی ہونی چاہیے کہیں گے کہ ہاں ہونا چاہیے تو پھر لیجے پانچ پرسنٹ صفائی کا ٹیکس پھر پوچھیں گے کسانوں کی مدد کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے یہاں کرنی چاہیے کسی کسان کرشی لے لیجے چھے پرسنٹ تو یہ مطلب کون کہے گا کہ صاف صفائی ہم کو نہیں پسند ہے چاہیے تو لوگ بولیں گا ہاں چاہیے تو اس پر پانچ پرسنٹ لیجے آپ ٹیکس لے لیجے آپ چھے پرسنٹ ٹیکس لے لیجے یہ تو صرف لوگوں کو بہکوب بناتے ہیں کس طرح مارکیٹنگ کو اچھی کرنی آتی ہے میں کہوں گا یہ مارکیٹنگ اور برانڈنگ بہت اچھی کر سکتے ہیں اور یہ کسی کمپنی میں سی او ان کو بننا چاہیے پردان منتری نہیں بننا چاہیے سر کیرل کننور میں بیجے پی دفتر سے ہتھیار برامت کی گئے ہیں اس پر آپ کی کیا ہے یہ تو ہونا ہی تھا سچ سامنے آرہا دھیرے دھیرے دینکاب ہو رہے ہیں بیجے پی والے دیکھیں 2019 تک سے بہت سارے چیزیں آئیں گے آپ کے سامنے بہت کچھ دیکھنے ملے گا کیونکہ آپ کو بھی پتہ بینا دنگے کے آج تک بیجے پی نے کبھی ستے میں نہیں آئے جب بھی آئے دنگا کچھ نہ کچھ کرا گیا ہے تو ابھی دیکھتے رہے یہ وقت آتا رہے گا بہت سارے چیزیں آئیں گے ابھی سامنے ابھی تو تھوڑی چیزیں آ رہے ہیں بڑی بڑی چیزیں بھی آئیں گے سامنے ساری او جی سری نے ایمیو اور بی ایچو سے ہندو مشلیم سب دھا ٹانے کو کہا ہے اس تھیج کا ہم سوگت کرتے ہیں ایسا ہونہ بھی نہیں چاہیے ہندو مسلم اگر بچہ پڑھنے جاتا ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی ہندو ہوتا ہے نہ کوئی مسلمان ہوتا ہے وہاں وہ اپنی ڈگری پوری کرنے کے جاتا ہے پڑھنے کے لیے جاتا ہے اگر اس طرح سے کوئی نام لگا ہوتا ہے تو پھر بچہ جوب کرنے بھی نہیں جاتا ہے اس کو لگتا ہے یا لگا مسلم انو اچھٹی کا بچہ ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہوئی فیلیں ہوگی ہے پھر وہ بیچیو کا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی ایک سافٹ کارنر ہوگا ہندو کے لیے ایسا کچھ نہیں ہوتا جب بچہ پڑھنے جا رہا ہے تو اس کو ہندو مسلم کیا ہے کیا نہیں ہے اس سے ہٹ کے اوپر سوچنا چاہیے کیونکہ وہ وہیں آگے جا کے دیش بناتا ہے وہ کمپنی میں بنایا گا کسی کمپنی میں سیو بنے گا کچھ کرے گا تو اس کے اندر یہ کوئی فیلگی نہیں ہونی چاہیے وہ ایک اچھا انسان منے ہندو مسلم نامن کے ایک پہلے سب سے پہلے ایک انسان اچھا بننا چاہیے کسی کو اور ہم یو جی سی کا بہت ساغت کرتے ہیں اس چیز میں سر آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی ایسا میسیج جو آپ جان جانتا کو دینا چاہتے ہیں میں سب سے پہلے میں سیڈنٹ لیڈر ہو میں سیڈنٹ کو یہ کہنا چاہوں گا جو بھی ہم لوگ آج کل فیس بوک ووٹسپ پہ کوئی بھی میسیج پڑھ لیتے ہیں اس کو بنا پورا تحقیقات کیے ہوئے فارورڈ کرنا شرار کر دیتے ہیں اس کو لے کے نہ جانے کتنے اس طرح سے دھنگے ہو گیا ہوں گے کتنے رشتے آپس پر ٹوڑ گیا ہوں گے ان سب چیز نہ کریں پہلے سوچل میڈیا کی اس طرح سے اندھبھکتی نہ بن کے اس کو یوز کریں کم سے کم اس کو سچائی ثابت کریں دیکھیں پہلے اس کے بارے میں سچ کیا ہے کیا نہیں ہے اور ہندو مسلم بننے سے پہلے اگر آپ ایک اچھے فیملی سے آرے ہو تو آپ ایک انسان اچھا بنو کسی ایک انسان کے لیے کچھ کر کے دکھاؤ ہندو مسلم بن کے کوئی کچھ نہیں کر پائے آج تک جنہوں نے کیا ان کے آج آپ بھالت دیکھ رہے ہو سب جیل میں پڑے ہوئے ہیں اس سے پہلے آپ اچھے انسان بنو ایک اچھے ج جب کرو یا اچھے جب دینے والے بناو میں ہی کہنا چاہوں گا اسٹوڈنٹس کو سر آپ نے اپنا کینٹی ورک دیا اس کے لیے دھانے واد اور تاریکل اندوستان ہی اس کے ساتھ بنے انہیں خیل بھی دنگا موسیقی 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 موسیقی